اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی محمد و سلم موزز خواتین و حضرات فہمل قرآن کے سلسلہ سوالات و جوابات میں آج ہم نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہیں آج جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ عام فہم زبان میں بہت سارے لوگ رزق کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں روزی رزق کمائیں گے تو کھائیں گے کیسے ہوگا گزارا نہیں ہوتا یہ سارے الفاظ اور جملے معاشرے میں ہمیں سننے کو ملتے ہیں آج ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ رزق ہے کیا اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھا اور رزق کا حوالہ بھی کہہ دیا واللہ خیر الرازقین لیکن اس کے باوجود اکثریت لوگوں کی رزق کے حوالے سے پریشان ہے اب رزق کے حوالے سے ایک مثال چھوٹی سی واضح کرتے ہیں کہ جب کوئی امپلائر کسی کو ملازمت دیتا ہے تو امپلائر کی طرف سے ایک آفر لیٹر جاری ہوتا ہے جس میں نوکری کی شرائط تیہ ہوتی ہیں کہ فلان صاحب کو اس عوضے کے لیے ہم ملازمت کی آفر کر رہے ہیں وہ صاحب اس ادارے میں یہ 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 کام کریں گے اور ادارہ ان کو اس اس طرح کی مراہات تنخواہ گاڑی گھر بنگلہ کچھ بھی وہ مراہات دے یہ ایک آفر لیٹر کی صورت میں اور امپلائر کی طرف سے ہوتا ہے امپلائی اسے ایکسیپٹ کرتا ہے تو جوائننگ ہو جاتی ہے اس مثال کو ذہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہمارے ساتھ اسی طرح کا ایک آفر لیٹر ہمیں دیا اس میں ہمارے نصیب کا نظام جو پچھلے عالم سے یہاں ٹرانسفر ہوتے ہوئے ٹیہ کر دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ہمیں بتا دیا کہ آپ یہ یہ کام کریں گے اور روزی رزق کے جو معاملات ہیں وہ میں اپنے ذمہ رکھتا ہوں اس مثال میں جس میں امپلائی امپلائر کا دیا گیا کام کرنے کی بجائے اپنے روزی رزق کا یا تنہا کا بندوبست کرنے چل پڑے اور دی گئی ڈیوٹی کو نظرانداز کر دے وہ ادارے کا بدترین ملازم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اسم نظام میں جب یہ ایگریٹمنٹ ہو گیا کہ رزق کا نظام اللہ نے اپنے ذمہ رکھا اور ہمیں کچھ ڈیوٹیاں دیں ہم میں سے اکثر لوگ وہ ڈیوٹی کرنے کی بجائے اپنے لئے تنہا کا بندوبست کرنے لگ پڑتے ہیں اور ڈیوٹی نظرانداز ہو جاتی ہے یہ ایک مثال تھی جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں اللہ کہ یہ پریشانی ہماری نہیں ہے یہ مالک اور خالق نے جب ہمیں بھیجا تو روزی رزق کا زمان لے کے بھیجا اب ہم یہ تیہ کرتے ہیں کہ رزق ہے کیا عموماً کھانے پینے کی چند چیزوں کو اور روزمرہ کے استعمال میں ہمارے آنے والی چیزوں کو رزق سمجھا جاتا ہے جبکہ قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقا لکم ما فیل ارد جمیع تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا ہمارے لیے بنایا تو چونکہ انسان کو نیابت اور خلافت کے صلاحیت دے کے بھیجا گیا اس لیے تمام تخلیقات کا جو نظام ہے وہ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے لبازمات تحیات ہیں رزق کا معاملہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو جو لبازمات چاہیے وہ سارا انسان کا رزق ہے اور جو جو لبازمات میں ذرے سے لے کے عرش تک جو کچھ بھی ہے یہ تمہارے لیے بنایا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سارا انسان کا رزق ہے اب ہم غور کریں بارش کا برسنا ہمارے لیے رزق ہے اگر بارش نہ برسے تو ہمارے کھانے پینے کے معاملات ڈسٹرب ہوایں ہمارا رزق ہے سورج چاند ستارے یہ سب ایک ذرے سے لے کے عرش تک جو کچھ تخلیق کیا گیا وہ سارے کا سارا ہمارے لیے رزق کا کام کرتا ہے اور ہمیں زندگی حیات دنیا گزارنے کے لیے اسباب اور وسائل ہمارے لیے پیدا کیے گئے لیکن رشتہ اناتوں کو رزق نہیں سمجھا جاتا دوست احباب کو رزق نہیں سمجھا جاتا ماحول کو اپنا رزق نہیں سمجھا جاتا اور شخصی لالج میں آ کے اور وہ کام جو مالک نے ہمارے لیے کرنا تھا وہ ہم خود کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی سے غافل ہو جاتے ہیں ایسی غفلت کی صورت میں جب کوئی ملازم ہم دی گئی ڈیوٹی پوری نہ کرے تو مالک اس سے ناراض ہوتا ہے اسی طرح ہم جب اپنی دی گئی ڈیوٹی پوری نہیں کرتے اللہ تعالی کا سسٹم ہم سے ناراض ہوتا ہے اور ہمارے نامہ اعمال میں اور اگلی زندگی کے لیے جو معاملات اعمال لکھے گئے اس میں ہمارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے تو ہمیں روزی رزق کے حوالے سے اپنی فکر نہیں کرنی بلکہ دی گئی ڈیوٹی پر توجہ دینی ہے اور وہ ڈیوٹی یہ ہے اللہ تعالی کو پہچان کر اس کی عبدیت میں شامل ہوا جائے عبدیت کا برائے راست مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے چاہا کرنے کو کہا وہ ہم نے کرنا ہے اور اس کی بہترین مثال اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ کے حکامات کی بجاوری کا بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہِ حسنہ میں پشید آئے لَقَدْ قَانَا لَكُمْ فِي رَسُولَ اللَّهِ عصوَةٌ حَسَنَا ہمیں عطاحتِ رسول میں اپنے آپ کو فکس کر دینا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی عطاحت کے قابل ہو سکیں اس زندگی میں اور زندگی گزارنے کا مقصد حاصل کر سکیں اور اس میں میز کھانے پینے کی یا حیاتِ دنیا کو گزارنے کے لئے کچھ چیزوں کا ذاتی استعمال نہیں ہے بلکہ اپنی ڈیوٹی پر توجہ دیں گے تو کائنات میں موجود جو کچھ ہے یہ سب ہمارے لئے مسخر کر دیا گیا اور ہمارے لئے بنایا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ڈیوٹی کرنے کی حمد سکت اور جرت اطافرمائے فَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ سکت اور جو 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 سکت اور ج